ہیلو گائز وقت کرتے ہیں آپ کا اپنے چینل امزر ڈیس وڈ ورک آج ہم آپ کو بتائیں گے علماری کے اندر ایسے سپائی آسانی سے ہنگر ٹانگنے کے لیے کیسے لگایا جاتا ہے اگر آپ اس چینل پر نئے ہو تو یہ لالکلر کا بٹن دعو کر چینل کو سبسکرائب پر لیں بل آئیکن کو پریس کر لیں جیسے ہم کوئی نیو ویڈو ڈالتے ہیں تو اس کی نوٹفیکیسن جائے گی سب سے پہلے آپ کو اوپر سے آپ کو ایک انچی ناپ لینا ہے جو اس کا ٹوپ ہے نا آپ کو اس سے ایک انچی پورا ناپ لینا ہے یہ دیکھیں آپ ایک انچ پر آپ کو یہ نسان لگانا ہے اس کے بعد جو ہے نا آپ کو اپنا ایک گنیا لینا ہے اس کے بعد گنیا سے سیدھا نسان لگا لینا ہے اس طرح سے اس کے بعد جو ہے اس کا آپ کو سینٹر کرنا پڑے گا جیسے کی آپ کا یہ گھر کا نسان تو یہ ہوگیا اوپر سے اس کے بعد جو ہے اب ہم اس کا کرتے ہیں سینٹر اب اس کی جو ہے چوڑا ہی ہے آپ کی ایک فٹ بارہ انچ تو اب ہم اس کا چھے انچ پر لگاتے ہیں نسان سینٹر کا تو یہ آپ کا آسانی سے چھے انچ پر نسان لگ گیا اس کے بعد اب ہم اب ہم گنئیا کا یوںز کریں گے اب گنیا کو رکھیں گے اس کے بعد اب ہم اس کا سیدھا نسان لے لیں گے اور یہ آپ کا اس طرح سے کچھ سیدھا نسان ہو جائے گا آپ کو گنئیا کا جو ہے نا سینٹر اوپر سے لگا کر رکھنا ہے تو یہ آپ کا سیدھا نسان سیدھا آ جائے گا اس کے بعد آپ کو جو ہے ایک انچو آل پائپ ہوتا ہے اس کا جو ہے گول والا ہک ملتا ہے وہ کچھ اس طرح دیکھتا ہے آپ کو اس کو ایسا کر کر رکھنا ہے اس جو ہے آپ نے جو سینٹر کا نسان لیا ہے اس ہک کے بالکل سینٹر میں لے لینا ہے اس جو اس کو پینچ کا نسان ہے وہ آپ کو اس طرح سے کچھ لے لینا ہے اس کے بعد پونہ انچی کے پینچ سے اس طرح سے کس دینا ہے چلو اب ہم اس کو کس دینا ہے یہ آپ کا آسانی سے پینچ کسا جائے گا یہ آپ کا اس میں پینچ کسا گیا اس کے بعد دوسرا پینچ بھی آپ کو اسی طرح سے کس لینا ہے یہ آپ کو تینوں پینچ اس کے برابر کس لینا ہے آپ کے اس میں تینوں پینچ برابر کس جائیں گے اس کے بعد آپ تینوں پینچ اس میں کسے گئے اچھے سے اس کے بعد ہم اس کے سائیڈ والا لگاتے ہیں جو کیس کا سامنے آیا ہے بالکل جس کا سامنے والا بھی آپ کا لگ گیا اسی طرح سے جیسے ہم نے یالہ لگایا ہے اس کے سامنے والا یہ گول والا ہک لگایا جائے گا کرتے ہیں اس کے پائپ کی نپائی کتنا انچ ہم کو کاٹنا ہے اب اس کا جو ہمارا سائی جا رہا ہے وہ تیز انچی اس کا سائی جا رہا ہے تو اب ہم کو جو ہے نا اس کو بائیس انچی کاٹ لینا ہے تو اس میں جو ہے نا آرام سے ہمارا پائیپ اس کے اندر ڈل جائے گا اور کوئی بھی پرشانی نہیں ہوئے گی اے صحیح اگر آپ کو کوئی پانچ فٹ کا ہے تو آپ اس کو ایک انچ کم کر کے کٹ لیجئے گا بلکل صحیح آ جائے گا میں بار بار بتا رہا ہوں آپ کو جو ہے نا ایک انچی پائیپ کم کٹنا ہے اس میں کوئی بھی پرشانی نہیں آئے گی یہ بات آپ یاد رکھنا تو پائیپ کی کٹنگ کرتے ہیں اب جیسے ہم نے آپ کو بتایا تھا وہ ہمارا کھانا جو ہے اس کا تہیس انچی کا آ رہا تھا اب ہم جو ہے نا ایک انچی پائیپ کم کر کے کٹ لیں گے اس میں جو ہے اب ہماری کوئی بھی پرابلم نہیں آئے گی اس کو لگانے میں تو ہم 22 انچی پر آپ کا نشان لگاتے ہیں اس کے بعد لوہے کی آری آپ کو لے لینی ہے اور اس سے آسانی سے یہ پائیپ کٹ لینا ہے تو اس پائیپ کو کٹتے ہیں پھر یہ آپ کی پائیپ کی کٹنگ چل رہی ہے پائیپ ہمارا کٹنے والا ہے پائیپ ہمارا کٹ گیا ہے تو اب ہم اس کو لگاتے ہیں اب ہم نے ایک سائٹ پہلے ڈال لینا ہے اس کے بعد جو ہے وہ دوسرا والا آپ کو نکال کر جو ہے نا اس کو ہاں پر اس میں ڈال کر ٹائٹ کر دینا ہے تو اب ہمارا جو ہے نا ہنگر کا پائیپ ہو گیا ہے ریڈی تو دکھاتے ہیں آپ کو کچھ اس طرح سے آپ کو یہ دیکھتا ہے اور آپ اس میں آسانی سے ہنگر ٹانگ سکتے ہیں اس میں آپ چھوٹے بھی کپلے ٹانگ سکتے ہیں بڑے بھی کپلے ٹانگ سکتے ہیں یا پکھانا کچھ اس طرح سے تھا ہمارا یہ علماری کا باکس اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لے گی تو ہمیں کمینٹ کر کے ضرور بتائیں اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہو تو ہمارے چینل کو یہ لال کلر کا بٹن دبا کر سبسکرائب کر لیں اور اس ویڈیو کو لائک کر دیں